ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان کہاری و غفاری و قدوسی و جبرود یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان محترم سامین اکرام اور میرے ہم مقتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال ہوا یوں تو تم سید بھی ہو اغوان بھی ہو سب ہی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو جناب صدر شائر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غبلت سے بیدار کیا علامہ اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اس روز اقبال نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو کہ آج کے دور میں ایک عظیم خستی جانی جاتی ہے عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نہگبانوں سے ڈر لگتا ہے ظالم کو ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی نہ دندانوں سے ڈر لگتا ہے جناب صدر وطن عزیز کے حکمران ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت بیگ ملنے کی حالات کے انتظار کرتے رہتے ہیں بلکہ ہمارا آئندہ آنے والی نسلوں کے شرمناک عادت سے متعرف کیا جا رہا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی پہ نام پیدا کر اس بیگ نے میرے ملک کے حالات کہاں سے کہاں تک بدل کر رکھ دیئے کیا یہ ہے اقبال کا پاکستان جناب صدر افسوس صد افسوس ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جان لیں کہ اقبال کا خواب تھا کیا اقبال تھا خواب تھا ایک ایسی ریاست قائم کرنا جہاں عدل و انصاف ہو جائے جہاں کی مشرقی ہاتون مشرق سے نکلتے سورج کی مانت روشن مستقبل کی زامن ہو ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جان لے کہ ہم تو گوروں کی پھینکی ہوئی بوٹی کی غوض اپنے ہی بائیوں کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے ہیں ہم نے اپنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر انہیں شہادت کی فضیلت میں لپیٹ لیا صدر علی وقار علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے زلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے زلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے صدر علی وقار سوچتا ہوں کہ ہم بائیس کروڑ مسلمانوں کی قوم نے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کیا دیا ارے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان نعرہ لگانے والو بتاؤ قاتل اور مقتول میں کیا فرق رہا پچیس لاگ مہب وطن میں تعلیم کا سوال اور جواب چپ بینکوں میں پڑے ملک کے میں سوال کرتا ہوں پاکستان کے ان نجوانوں سے جسے اقبال نے اپنے شاہین کہا جہاں اب غونستان میں تمہاری ماں کی عزت کو تارتر کیا جا رہا ہے تو کرنے دو مگر تم ذہن گمان ہتائے دیکھتے رہو کیونکہ تم اقبال کے شاہین ہو اقبال تیرے قوم کا اقبال کھو گیا اقبال تیرے قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرہ تھا مگر حال کھو گیا ماضی تو سنہرہ تھا مگر حال کھو گیا و السلام